ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میرے مسلمان بھائیوں نے عید کی چھوٹیاں گزار لی ہیں تو آج کا جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوٹیوب ہمیں پیسے کب دیتا ہے کتنے دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے ہم سب تقریباً جتنے بھی یوٹیوب کریٹر ہیں جن کے جانے مونٹائز ہو چکے ہیں پیسے حاصل کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن جو ہمارے نئے دوست نئے یوٹیوبرز ہیں وہ اس کش مکش میں ہیں کہ ہمارے یوٹیوب کے پیسے کیسے آئیں گے کتنے آئیں گے کب آئیں گے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا پھر کچھ لوگ ابھی بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل بنائیں اس سے پہلے مکمل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے کتنے کمائی ہوگی مہینے کی اور کیسے ہوگی ڈریکٹ یوٹیوب سے ملے گی یا بینک میں آگی کیسے آگی تو یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو یوٹیوب ہے یہ پیسے مختلف کیٹیگریز کے حساب سے دیتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے مہینے کے ریونیو بنتا ہے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ہمیں یوٹیوب جو ہے ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں دیتا ہے پھر ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں ہم اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کر کے بینک اکاؤنٹ میں اپنی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں پھر بینک اکاؤنٹ سے پیسے حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا جو پرابلم ہ ہوتا ہے ایڈسنس کا بہت زیادہ پرابلم ہاتا ہے ایڈسنس کا کیا پرابلم ہاتا ہے کہ اکثر لوگوں کا جو ایڈسنس ہے وہ ویریفائی نہیں ہوتا یا پھر ڈیسیبل ہو جاتا ہے یا پھر ان کا چینل امونٹائز نہیں ہوتا تو آج ہم بات کریں گے ایسی ہی کچھ چیزوں کے بارے میں تو چلتے رہیے دوستو آج یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ہمارے پاس جو اس وقت اسٹی میٹر ریونیو ہے وہ میرا پینتیس اشارہ پچانوے ڈالر ہے یہ مائی کے مہینے میں ہے یہ لاسٹ مہینے مائی کے مہینے میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ دو دن بعد اس کا جو ڈیٹا ہے وہ شورت ہے یعنی کہ آج تیرا تاریخ میرا ڈیٹا جو ہے وہ تیرا تاریخ کا شور ہے پھر اگر بات کریں ایڈسنس کی تو یہ میرا ایڈسنس اکاؤنٹ ہے یہ میرے پچھلے مہینے کی جو بکیا پیمنٹ بچ گئی تھی چھتیس ڈالر وہ میری ایڈ ہوئی کھڑی ہے میں نے ایک سوٹھائیس ڈالر جو ہیں وہ نکال لے تھے لاسٹ ٹائم تو ا ایڈسنس کیسے بناتے ہیں اور کس طرح کا ایڈسنس ہونا چاہیے تاکہ جو ویریفائی کرنے میں پرابلم نہ ہو وہ بھی میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کے ذہن میں کامن سا سوال ہوتا ہے کہ یوٹیوب ہمیں کتنے پیسے دیتا ہے یوٹیوب مختلف کیٹیگری کے حساب سے مختلف ویڈیوز کے حساب سے مختلف پیسے دیتا ہے اگر بات کر لیں اس ویڈیو کی تو یہ ایک ٹائپیکل و ویڈیو ہے جس کو زیادہ تر پاکستانی اور لوکل لوگ دیکھتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کے میرے جو ہیں ایک سو اٹھاون ویوز ہوئے ہیں ایک سو اٹھاون ویوز میں میرے جو ڈالر ہیں وہ صفر اشاریہ ون زیرو یعنی کہ ایک ڈالر کا دسمہ حصہ میرا جو ہے وہ بنا ہے اس ایک سو اٹھاون ویوز پر جبکہ اگر بات کریں میری اس ویڈیو کی تو میرے ایک سو چھپن ویوز ہے یعنی کہ ویوز اس سے دو کم ہیں لیکن میرے جو � کریو ہے ابھی آپ اگر گوھر کریں تو پریویس ٹو ڈیز پروسیسن یعنی کہ ابھی دو تین جو ہے میرے وہ ایڈ نہیں ہوئے اس طرح سمجھ لیں کہ ابھی میرا جو ہے مہینے میں صرف ایک ویڈیو جو ہی ہے یہ والی میری دوسری ویڈیو کی بات نہیں کریں میری جو یہ ویڈیو ہے جس کا میں نے آپ کو پیج کھولا ہوئے تو یہ میری ویڈیو مہینے میں عوصت مجھے جو ہے بیس ڈالر صرف ایک ویڈیو دے جائے گی آپ اندازہ خود کر لیں کہ آپ جتنی زیادہ و اپلوڈ کریں گے اتنے زیادہ اچھے ویوز آئیں گے اور اتنے زیادہ ہی ڈالر بنیں گے آپ کو یہ سوال اب آپ کے ذہن میں کمپلیٹ ہو گیا آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو گیا کہ ہمیں یوٹیوب کتنے پیسے دیتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنے پیسے کبھانا چاہتے ہیں کتنی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں کتنی اچھی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں آپ اگر دوسری ویڈیو کی بات کریں میرے اس پر سات س سو تیس سات سو تیس ویوز ہیں کیونکہ یہ بھی ٹوٹل لوکل پاکستانی ویوز ہیں اس لیے میرے جو ہیں وہ ڈالر آپ کے سامنے ہیں میرا ڈالر کا جو ہے وہ تیسرا حصہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوا اب دیکھ لیں اس کے ویوز بہت زیادہ ہیں ویوز سات گناہ زیادہ ہیں جبکہ جو انکم ہے وہ تقریباً لگ بگ کچھ ستر گناہ کم ہے تو یہ ویڈیوز کے ٹاپک پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں انشاءاللہ ایک ویڈیو نیکسٹ بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سا ٹاپک بنانا چاہیے اور کون سا ٹاپک کے کتنے پیسے ملتے ہیں اور کچھ کی ورڈنگ کا بھی فرق ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو جو ہے ہماری وہ ایڈسنس اور یوٹیوب کے اگاؤنٹ کے ریلیٹڈ ہے تو دوستو ہمارے جو منتھلی انکم یعنی کہ یکم چلے کے انتیس یا تیس یا تیس جو بھی لاز ڈیٹ ہوتی ہے وہاں تک کی جتنی بھی انکم بنتی ہے وہ ہمیں یوٹیوب جو ہے ہمارے ایڈسنس اکاؤنٹ میں دے دیتا ہے ایڈسنس اکاؤنٹ میں ہمارے بیلنس میں یہاں پر شو ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ پراسس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں بینک کا اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے پیمنٹ میتھڈ میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرا ایک بینک اکاؤنٹ میزان بینک کا ایڈ ہے لیکن میں نے غلطی کی تھی میزان بینک کا ایڈ کرنے کر کے کیونکہ یہ جو ہیں یہ بیس ڈالر کی کٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ کٹنگ ہے بیس ڈالر اب جس کے بنتے ہی شروع میں سو ڈالر ہوں یا ایک سو بیس یا ایک جیسے میں نے ایک سو ٹائش ڈالر نکال لے ہیں بیس اس کے چلے جائیں تو بہت دکھ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے ایم سی بی یا پھر یو بیل کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اب یہاں پر آگے دیکھیں کہ آپ کے جتنے انکم بڑھتی جائے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پہلے مینے میں سو ڈالر ہو جائیں ہو سکتے ہیں آپ کے تین مینے لگ جائے سو ڈالر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلے مینے میں چار سو ڈالر انکم آ جائے یہ آپ کے کام پر ڈیپینٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک یہاں پر بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں وائل ٹرانسفر میرا جو ایڈ ہے میرا اکاؤنٹ ہے اس میں میری جو ہے انکم خود بخود ہی جب میرے سو ڈالر ہو جائیں گے تو تقریباً یہ آج کل جو ایڈسنس کی روٹین ہے یوٹیوب جو ہے وہ یکم سلے کے دستاری کے دوران ت تک جتنی بھی انکم ہوتی ہے وہ ایڈسنس کی اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے پھر آگے ایڈسنس جو ہے وہ دس تاریخ سے لے کر چودہ تریخ پندرہ تریخ تک بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے یعنی کہ سو ڈالر سے اوپر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اگر چھوٹیاں وغیرہ آ جائیں یا پھر بعض اوقات بہت زیادہ سسٹم بیزی ہونے کے وجہ سے دس دن اوپر بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ میری لاس ٹیم پیمنٹ جو وہ پچیس تاریخ کو آئی تھی چودہ پندرہ کو نہیں آئی تھی یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ایڈسنس اکاؤنٹ ویریفائی کیوں نہیں ہوتا ہے ایڈسنس اکاؤنٹ ویریفائی اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر جاتے ہیں ڈاکھانے کی غلطی ایڈریس لکھنے کی غلطی نام کی غلطی کر جاتے ہیں جس وجہ سے ہ ہے وہ ویریفائی نہیں ہوتا اب ہم کیسے ایک ایسا ایڈسنس اکاؤنٹ بنا ہے جس کیا جو ہے وہ ویریفائی ہونا بلکل بجا ہو جائے اور نہ ہونے کی تو چانسی پیدا نہ ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ایک جی میل آئی ڈی کریٹ کر لینی ہے جی میل آئی ڈی کریٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈسنس ڈاٹ کام پہ جانا ہے ایڈسنس سوری میرا نیٹ جو ہے وہ کافی سلو چل رہا ہے جی تو یہ ہمارا ایڈسنس جو ہے یہ اپن لنک ہو جائے گا آپ نے اپنا آئی ڈی گارڈ رکھنا ہے اپنے پاس اور مکمل جتنی بھی انفرمیشن ہے جو انفرمیشن ویسے سیم ٹو سیم دینی ہے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ اٹریس ہم پیگ سٹی کا لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو پن ہے ڈاک ہے جو جلدی محصول ہو جائے وہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے اب ایڈسنس ڈاٹ کام کھولنے کے بعد سوری گوگل ڈاٹ کام اور ایڈسنس کھولنے کے بعد ہم گیٹ سٹارٹر کرتے ہیں گیٹ سٹارٹر میں ہمیں جو ہے وہ سائن اپ کا آپشن ملتا ہے ہم نے سائن اپ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا جو یوٹیوب ہوگا ہم نے اس کی لنک کپی کرنی ہے یوٹیوب کا لنک جو ہمارا چینل ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا کیونکہ میرا چینل تو اس وقت منٹائز ہے مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کریٹر سٹوڈیو کھولنا ہے اس کے بعد یہ جہاں پر سیٹنگ کا نشان ہے آپ نے سیٹنگ کھولنی ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کی جو چینل ہے چینل میں آنا ہے چینل کی ٹیب میں چینل کی ٹیب میں آنے کے بعد آپ نے ایڈوانسٹ سیٹنگ میں آنا ہے ایڈوانسٹ کے بعد جو ہے وہ مینیج یوٹیوب اکاؤنٹ یہاں پر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ کو جو ہے یہ ویو ایڈوانسٹ سیٹنگ کا آپشن مل جائے گا یہاں پر آپ کی جو ہے چینل آئی ڈی ہے یہ یہاں پر وہ کیا مانگ رہا ہے یونل یورل یورل ایور سائٹ یعنی کہ آپ لوگوں کو یورل شاندگ چاہیے یورل آپ کو کیسے ملے گی کسی آپ اس سے ڈائریکٹ جو ہے اپنی یہاں سے یہ جو آپ کا چینل ہے یہ ساری یہ ڈیش بارٹ یہ یہ جو آپ کی یورل ہے یہ آپ کپی کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ آپ کی جو چینل یو ایرل ہے وہ آپ یہاں سے کپی کر سکتے ہیں میں لیکن اس کو نہیں کپی کروں گا اب یو ایرل کپی کرنا ہے یہ میرا دوسرا چینل ہے فار اگزمپل میں اس کے لیے ایڈ سنس بنا رہا ہوں تو آپ نے یہاں سے جو چینل کا یو ایرل ہے لنک بار میں اس کو کپی کرنا ہے اس کو کپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ہمارا ایڈ سنس کی سائٹ پر مانگ رہا ہے اس کو ہم نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے میں فار اگزمپل اپنا ای میل ایڈریس لکھتا ہوں ہمارا سٹوڈیو اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈریس لکھتا ہے ای میل ایڈریس چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے بعد میں سیو ایڈ کانٹینو کر دیتا ہوں یہ ہمیں اس نے فیچ کر لیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے یو ٹیوب کو ہی کرنا ہے یا پھر دوسری یو ایرل کرنی ہے ہم نے یو ٹیوب میں ہی کرنا ہے تو میں کانٹینو ان یو ٹیوب کر دیتا ہوں اب اگر یہاں پر دیکھ لیں تو وہ سائن ان کا آپشن دے رہا ہے وہاں پہ یہاں پہ ہمیں اپنی پالیسیاں بتا رہا ہے کہ یہ ہماری یہ پالیسیاں ہوتے ہیں یہ آپ نے جیٹ کر لے لیا ہے میں یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں سیم یہاں پہ میں اپنے اسی اکاؤنٹ کو ہی سائن ان کروں گا جس کا میں نے یو ایرل دیا تھا اس کے پاس آپ نے اپنا پاس کو ٹائپ کر لینا ہے شاری مجھے لگتا ہے میں شاید اپنا پاس کو ڈیا کو یاد نہیں کر پا رہا ہوں گے یاد نہیںسے یہاں کیا ہوں اچھا اچھا یہاں پہ ہمارا لائے گین ہو گیا اس کے بعد کوئی مسئلہ مسئل نہیں ہے ہمارے پاس ہم یوٹیوب میں ڈریکٹ چلے جاتے ہیں